بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل اور آج ہم آپ کو دو ریسپیز میں نے سکھانی ہے جو کہ سناکس کی ریسپیز ہیں جی ہاں بلکل پہلے ریسپی تو ہیلتی ڈرنک ہے جو لوگ ویٹر ڈیوز کر لیے ان کے لیے بیس رہے گا بس دوسری ریسپی سے آپ لوگوں نے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے نہیں تو آپ اپنے چیٹ ڈے پر اس کو انجوائی کر سکتی ہے اور چیٹ ڈے کو کس طریقے سے کیا جائے کیسے کیا جائے اس کے میں بارے میں ایک ویڈیو اور ویڈیو اپنے چینل پہ پوسٹ کر چکی ہوں دیکھ لی جائے گا اچھا سب سے پہلے ہم انگریڈنٹس کی طرف آ جاتے ہیں سٹرابری اور بنانا ملشک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دودھ اس کے بعد جو مین انگریڈنٹس ہیں بنانا اور سٹرابری اس کے ساتھ ہم لوگ میٹھے کے لیے ڈالیں گے اس کے اندر دو سے تین خجوریں اگر تو خجوروں کا سائز ٹھیک ہے تو آپ دو خجوریں لے سکتے ہیں اگر چھوٹی ہیں تو دو سے تین لے سکتے ہیں خجوریں اور یہ بہت ہیلکی ہیلڈی ڈرنک ہے آپ جائیں تو خجوروں کی جگہ پر ون ٹیبل سپون شہد بھی لے سکتے ہیں رام سے ٹکینا اور یہ ڈرنک جو ہے آپ نے جو یہ ملشک لینا ہے آپ اس کو ایزا پری ورکاوٹ سنیک بھی لے سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم اپنے سنیک میں لے سکتے ہیں لیکن اس دن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو کابو ہائٹریٹ کا پورشن ہے وہ آپ کا ڈے میں دوسرے ٹائمنگز میں دوسرے میلز کی ٹائمنگز میں یا سنیکس کے ٹائمنگز میں تھوڑا سا کام ہونا چاہیے نورمل ڈے سے تو یہ ڈیلی بیس کے اوپر آپ بالکل نہیں لے سکتے کیونکہ اگر آپ ڈیلی بیس پر لینا شروع کر دیں گے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب میں نے ڈیلی بیس کے اوپر لینا شروع کر دیا تھا تو میرا ویٹ بڑھتا نہیں تھا بگوز کہ میں نے اس میں کوئی آرٹیفیشل چیز یوز نہیں کی تھی بہت یہ تھا کہ میرا ویٹ رک گیا تھا تو ظاہر ہے کیلوریز وغیرہ بشک ہندی بھی لیتے ہیں آپ تو وہ کیلوریز تو آپ کی ہو جاتی ہیں نا آپ نے جب ویٹ ریڈیوز کرنا تھا آپ کیلوری کاؤنٹ کو کم کر رہے ہوتے ہیں تو بس سارا کچھ ہم نے ڈال دیا ہے جگ کے اندر اور اب یہ دودھ بھی چلا گیا آپ اس کی جگہ فریش دودھ استعمال کریں تو بہترین ہے اور جی یہ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ اسپیشلی جب آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے نا تب تو یہ ضروری ہوتا ہے جبکہ میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ملشیک یا دودھ اس طرح ہوا لیکن اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس نے کہا چلو میں کام مزید بنا دوں تو اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ جب ویڈیو آپ دیکھیں تو پلیز اس کو اپریشیٹ ضرور کیا کریں اور لائک ضرور کیا کریں کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ہماری مزدار سے ہمارا ہنڈی ڈرنک ریڈی ہے ویڈاوٹ گلٹ آپ اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ نے چینی ایڈننگ کیوئی اور ظاہر ہے چینی ہوتی ہے جو آپ کی کسی بھی ڈرنک کو یا کسی بھی چیز کو مطلب کہ انہیلتی کر دیتی ہے تو اس لیے تھوڑا تھوڑی موڈیفکیشنز کا خیال کرنے تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی چیز آپ لوگ کے لیے مشکل ہوتی ہے اور یہ دوسروں کے لیے پورا مطلب چینی والا آرام سے میں نے ملشک بنا لیا تھا تو آپ اس طرح کر لیا کریں اپنی لیے سپرٹلی تھوڑا سا بنا لیا کریں اگر آپ کی فیملیا آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی یا آپ کو ساتھ نہیں دے رہی ہوتی اچھے جی آپ چلتے ہیں نیکس ریسپی کی طرف جو کہ ہے انسٹینٹ کنو نوڈلز کے ساتھ میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے لیے تین چٹ پٹا کے پیکٹس اور ساتھ میں یہ چکن بوائل تھی اس کو میں نے شرڈٹ کر لیا تھا اور ساتھ میں انین بس اتنی اسی ہی چیزیں جائیں گی اور سپائسیز جو یوز ہوں گی وہ جو اس کے اندر سیزننگ دی بھی ہوتی ہے نوڈلز کے اندر اسی کو ہی ہم یوز کریں گے اویل اس میں اب اپنے حساب سے ڈالیں آپ چاہیں تو بالکل اویل نہ ڈالیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کنو نوڈلز بوائل کر کے بھی بن سکتے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے پہلے لسن لسن کو اب ہم دو سے تین اٹکے کر لیں گے فرائے اب اس میں جا رہا ہے چکن چکن کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے جس فرائے کرنا ہے کیونکہ آل ریڈی بوائل تھا تو اس کو پکانے کی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آنی بہت ہی جٹ پٹ سے بہت سے آسان سی یہ ریسپی ہے کوئی مہمان آجے گھر میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو بڑا کرییٹیف سی ریسپی ہے اور آپ کو پتہ ہیں انسٹن نوڈلز میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو بس آپ کے پاس جو بھی چیز پڑی ہو یہ سیزننگ ہے جو کنوڈ نوڈلز کے اندر ہی ہوتی ہے تو آپ نے جھٹ پٹ سے پیکٹس اٹھا ہے آپ کے پاس اگر کیمہ ہے یا چکن پڑا ہوئے نہیں تو ٹرسٹ میں اگر آپ صرف ویجٹیبلز کے ساتھ بھی بنانے تو بڑے مزے کہ یہ بن جاتے ہیں نوڈلز اب اس میں پیاس ڈال دیئے اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لئے فرائے کر لیں گے ہم نے ان کو نرم نہیں کرنا بالکل جس فرائے کرنا ہے اور بس اس میں پھر ہم ڈال دیں گے نوڈلز اور پانی اب تین کپ میں نے تین پیکٹس ہو رہی میرے نوڈلز کے لئے تھے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈیٹ کپ پانی مطلب اتنا پانی ہو کہ آپ کے نوڈلز آرام سے ڈوب سکیں اور آپ کو پتہ ہے نوڈلز کو بہت جلدی بن جاتے ہیں مطلب یہ ڈوب جائیں اور اچھی طریقے سے بن جائیں اور بس اس کو ڈھک کر آپ نے اس کا پانی ڈرائے کر لینا ہے اور جب پانی ڈرائے ہو جائے گا تو بس پھر ہم ان کو بھون لیں گے ویسے ایک مزید کی بات ہے آج تک مجھ سے دو منٹ کے اندر ہی ہے ریڈی نہیں ہوئے مطلب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ٹو منٹس نوڈلز ہیں لیکن مجھے کم از کم بھی لگتا ہے کہ چار پانچ منٹ لگی جاتے ہیں ان کو بننے میں بس اب ہم نے ان کا پانی ڈرائے کرنا ہے اور ہمارے نوڈلز ہو گئے ہیں تیار اور یہ سٹپ بلکل آپشنل ہے آپ اس طرح بھی ان کو کھا سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں چیز بھی اوپر سے ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈال رہی موزریلا چیز اور بس اس کو سپریٹ کر کے اس کے بعد بس اس کے ملٹ ہونے تک ویٹ کریں اور اس کے بعد انچوائے کریں مزیدار سی ریسپی کو جو کہ جھٹ پٹ سے بن گئی ہے یہاں دیکھیں جی کتنے مزیدار سے نوڈلز ہمارے تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتے یمی اور کتنے مزیدار سے چیز اور میرے تبھی بھی دل کر رہا ہے میں کھان ہوں بس ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور ملٹ شک کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جلدی جلدی سے گیب اوے میں پارٹیسپیٹ کر لیں کیونکہ ٹائم بہت کام رہ گئے پلیز پارٹیسپیشن کے سمام رولز کو پڑھ لیں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنے تو آپ کو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا پڑے گا میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ کو بھی فولو کرنا پڑے گا چلی جی آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے اور ٹیک کیر اللہ حافظ